بار کیا فرمایا جا پیدا لیکن اب کی بار امام حسین کو لوگوں نے جتنے بھی گھر والے تھے انہوں نے دیکھا اب کی بار کچھ اوپر دیکھ کر خصوصی باتیں کر رہے ہیں یہاں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ لفظ موجود نہیں ہے بس اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عد کیا ہوگا کہ جس حاد میں تُو رکھے وہ حال قبارہ ہے اتنا تو یہ تُو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے گویا امام یادی مقام نے اس گھڑی عرض کیا ہوگا اوہ میرے مالک اوہ میرے پروردگار تیرا بندہ حسین ہے اے اس کے چمنستان کو جو سب سے پیارا پھول تھا یہ اس نے پیش کر دی آئے رب آپ قبول فرما حضرت سیدنا علی اکبر آپ میدان کاردار میں گئے یزیدی آپ کے مقاملے میں آئے لیکن تصویر محمد کو دیکھ کے ٹھٹک گئے تصویر محمد کو دیکھ کے ٹھٹک گئے کسی کی ہمت نہیں بن رہی کہ کوئی آگے پڑھ کر ان پہ حملہ ورہو اتنے میں عمر بن ساتھ کہنے لگا جلدی جلدی کرو اس پہ حملہ ورہو جاؤ چنانچہ ایک پت بک سر پت گھوڑے کو دھوڑاتا ہو آیا عزرت امام سامنے کھڑے رہے جیسے ہی اس کا گھوڑا قریب آیا آپ نے پلٹ کے باہر کیا اب گھوڑا آگے نکل گیا اس کا جسم تڑپتا ہوا زمین پہ رہ گیا ایک آواز اٹھی ہائے تین دن کے پیاسے میں بھی کتنی طاقت ہے تو گویا آئے گویا ہاتھ پہ گے بھی آواز دے رہے ارے ہوئے دیکھتے نہیں ہو اس کی رگوں میں خون بھی ہے در کرار کا جمنستان دہرہ گئے تبتہ و پھول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اے نائے کلمت اللہ کے لیے اللہ کے دین کی بقا کے لیے رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میری آگا امام آنی مقام امام حسین نے اس بھول کو بھی قربان کیا یہاں تک کہ ایک بخت بخت آگیا اب چاروں طرح سے عملہ ہو گیا تیرو تیرو سنان کے حملے ہو رہے ہیں ایک بدبخت نے آپ کے سینے میں نیزہ مارا حضرت قانسن حضرت علی اکبر گوڑے سے نیچے گرے آواز لگائی آو میرے بابا مجھے بچائی ہے مجھے بچائی ہے کوئی امام فرما رہے ہو میرے بیٹے تو جا حسین تیرا بابا بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے حضرت اگرامی یہ حسین کہ جو اس سے پہلے اپنے پانچ بھائیوں کے لاشیں اٹھا چکا ہے اس سے پہلے اپنے باقی غلاموں کے اپنے باقی رفقہ کے جنادے اٹھا چکا ہے لیکن اب کی مار جب دیکھا کہ جمع